ہلو فرینڈز کیا سے آپ سبھی آپ دیکھ رہے ہیں پھوڑا بڑ کلاسز اور میں ہوں آدھر رشید آپ کے ساتھ دوستو بہت ٹائم کے بعد اب ہماری ملاقات پھرسے ہوئی سوری فرینڈز آپ نے جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آپ نے وہاں پہ کمیٹس کیے تھے کہ جینکیک انسٹری اور جیوگرافی جو ہے آپ وہ بھی پڑھائیے بٹ فرینڈز انفرچنیٹلی مجھے دو اگزامز تھے تو مجھے اس کی پریپریشن کرنی تھی وغیرہ پھر بھی میں گروپس میں آپ کو سٹیڈی میٹریل ڈالتا تھا لیکن اب جو آپ مجھے بہت ساری مسئلس آئی کہ نہیں لیکچرز پروائیڈ کر رہو سور پرینڈز آج میں نے یہ آپ دینس لڈی آئی کہ آپ ہسٹری بھی پڑھاؤں گا جیوگلائف پڑھاؤں گا اصل میں تو میں سائنس سی پڑھاتا تھا ٹھیک ہے بیکاز میں خود ایک سائنس پرینڈ ہوں سو پرینڈز چلو ہم بھی چلتے ہیں آپ کی ساتھ لیکھتے ہیں ہم کہ پہنچیں گے ٹھیک ہے سو پرینڈز آج ہمیں آپ پہ سٹارٹ اپ کرنے والے ہیں ہسٹری آپ جی انڈ کی ہے ہمارا جو سب سے ایمپارٹنٹ ٹاپک اور جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہم پہلے ہیں جی انڈ کی ہے ٹھیک ہے پرینڈز سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ پہلے یہ سو پرینڈز پہلے آپ سکرین شاٹ اٹھائیے ہو گیا چلو پرینڈز دیکھیں یہاں پہ ہیں گورنر میں نے لکھا ہے that is it is first gورنر انڈ کے کون تھا ڈاکٹر کرنسیم ٹھیک ہے first gورنر انڈ کے کون تھا ڈاکٹر کرنسیم ایک پرینڈز آپ یاد رکھو ایک بات جو پرینڈز آپ جو بھی پوینڈز جہاں پہ یہ دیکھ رہی ہونا یہ یہی پہ یاد ہونی چاہیے جو بھی میں پڑھاؤں گا یہ یہی پہ یاد ہونی چاہیے جو بھی پوینڈز میں بتاؤں گا جو بھی پوینڈز میں آپ لکھوں گا وہ یہی پہ یاد ہونی چاہیے دل لگا کے پڑھو دیکھیں پرینڈز first gورنر انڈ کے تھا ڈاکٹر کرنسیم ٹھیک ہے ڈاکٹر کرنسیم was first gورنر انڈ کے اسی کے ساتھ اور ایک پوینڈ آپ یاد رکھو گے جو اس کے ساتھ ملتا جوتا ہے that is first and last صدری ریاست first and last صدری ریاست جو تھا وہ بھی تھا ڈاکٹر کرنسیم ٹھیک ہے کیا آپ نے یاد رکھا جو پہلا گورنر تھا جہنڈ کے کا وہ تھا ڈاکٹر کرنسیم اور جو first and last صدری ریاست تھا وہ بھی کون تھا ڈاکٹر کرنسیم ٹھیک ہے پرینڈز now یہاں پہ first chief justice first chief justice جو تھا وہ تھا کنمار سینگ کون تھا first chief justice of جہنڈ کے کون تھا ڈاکٹر کرنسیم کنمار سینگ was the first chief justice first gورنر was ڈاکٹر کرنسیم ٹھیک ہے اسی کے ساتھ first and last other ریاست بھی کون تھا ڈاکٹر کرنسیم ٹھیک ہے now four point first cm and last pm ایک وقت ایسا تھا ایک دو ایسا تھا جب ڈھینڈ کے میں پرائم میجھ سے بھی بھولتا تھا ہم یہ آگے ڈیپ میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن آپ یہاں پہ آت رہو گے first cm بھی کون تھا گلاں محمد صادق first pm بھی کون تھا گلاں محمد صادق ٹھیک ہے مرینڈز first afghan gornar first afghan gornar تھا عبداللہ خان اسک اکاسی عبداللہ خان اسک اکاسی کچھ books لیکھتے ہیں عبداللہ خان اسک اکاسی ٹھیک ہے یہ پھرینڈز سیم ہے اس میں آپ کو کوئی بھی confusion نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے جو afghan gornar تھا پہلا جو afghan gornar تھا جین کے کار وہ تھا عبداللہ خان اسک اکاسی first جو سی gornar تھا وہ تھا دیوان موتی رام کون تھا دیوان موتی رام was first سی gornar آپ جین کے اور جو first historian جو تھا جو first historian آپ جین کے تھا وہ تھا کل ٹھیک ہے کلانا ٹھیک ہے I hope جو بھی points میں نے یہاں پہ لکھے تھے جو بھی points میں نے آپ کو بتائے ٹھیک ہے وہ آپ نے یاد رکھے ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو یاد ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ابھی نہیں ہوئے تو پہلے ویڈیو پاس کیجئے جب تک نہ آپ کو یہی پیار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تب تک آپ ویڈیو کو آگے من دیئے ٹھیک ہے now friends these are some of important points three points ہیں ٹھیک ہے دینی points ہیں ٹھیک ہے but these are like to ut jn کے ٹھیک ہے وہ جو آپ سمجھ سکتے وہ جو میں نے لکھے تھے وہ تھے جب یہاں پہ جب jn کے state ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ points یہ وہ points ہیں جو میں نے لکھے جن کے آج جو یہ ut ہیں ٹھیک ہے یہ ut کے points ہیں وہ جو state کے points ٹھیک ہے now friends دیکھئے first lieutenant governor first lieutenant governor جو jn کے ut jn k union director jn k k first lieutenant governor tha وہ greece chandra murmur ٹھیک ہے کون ہے greece chandra murmur ٹھیک ہے اور first chief justice first chief justice of ut jn کون ہے gita mitab gita mitab is the first chief justice of ut jn کے ٹھیک ہے اس طریق سے first chief secondary of ut jn کے koon ہے bvr subramaniam first lieutenant wolf first chief justice gita mitab اور chief secretary bvr subramaniam یہ آج بھی ہے ٹھیک ہے جہاں سے ہمارا جو ہیسٹویں ہیں جہنگی کی ہیسٹویں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان بکس سے یہ جو بکس میں آپ لکھیں ہیں these are the sources of kashmir history ٹھیک ہے these are the sources of history of kashmir ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو بکس ہیں یہ بہت important ہیں یہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے papers آپ نے بھی چاہت کیے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے وہاں پھر دیکھا ہوگا کہ ان بکس پہ بھی questions آتے ہیں ٹھیک ہے so first of میں نے آپ لکھی ایک بک جس کا نام ہے valley of kashmir ٹھیک ہے valley of kashmir کس نے لکھی ہے sir w lawrence نے sir w lawrence نے کیا لکھی ہے valley of kashmir اس کو بولتے ہیں sir walter lawrence sir walter lawrence sir walter lawrence نے کون سی بک لکھی ہے اس نے لکھی ہے valley of kashmir ٹھیک ہے اسی طریق سے نیلا ماتپورانہ ٹھیک ہے جو oldest text book ہے ٹھیک ہے نیلا ماتپورانہ اس کا آثار unknown ہے ٹھیک ہے شریف الدین یعزدی نے کون سی بک لکھی ہے زفر نامہ شریف الدین یعزدین نے کونسی بک لکھی ہے زفر نامہ زفر نامہ شریف الدین یعزدین نے لکھی؟ valley of kashmir kier سrolle wall diyorsun او و operator ٹھیک ہے اور نیلا ماتپورانہ جو آخر ہے فٹ مہن ہے ٹھیک ہے اس طرق سے متھ شریف الدین یعزدین راج زیر نیدی کس نے لکھی ہے میرے آپ کو بھیaysا جرس ہسٹیوریات تھا کن تھا Kalhana Kalhana نے کیا لکھی ہے راج طرقمی اس طریق سلیانnamed kemmương عابو اللامات کے لقیےn zo Alexander korean gun Clarkın کرین gun włos ایک چلی لکھ لکھ Answer Land of Lamaq توریکержen کشمیر کس نے لکھی ہے ملک ہیدرا ملکا درنہوں کے کون لکھی ہے توریک کشمیر kicker ظاوارے کر کشمیر کس نے لکھی ایک خواجہ بہمires یار اٹھنا یہاں پر world کشمیر لکھی ہے ملک ملک حیدر نے وقت کشمیر لکھی ہے خواجہ محمد نے ٹھیک ہے توارک حسن کس نے لکھی ہے پیر حسن شاک یہ یاد رہے گا کیونکہ اس میں ابھی حسن ہے اس میں بھی حسن ہے مقتصر تاریخ کشمیر کس نے لکھی ہے پیر بلک کچھ رہے لیکن تاریخ کشمیر کس نے لکھی ہے ملک حیدر ٹھیک ہے پھنٹ سے آپ کو کیسے یاد رہے گی ٹھیک ہے تیار کیا پہ دیکھئے ویلی آف کشمیر یہ لکھی ہے سار وارٹر لاورنس نے ٹھیک ہے سار وارٹر لاورنس یاد رہا ہوگا نیرہ مطپورہ نے اننون آتر ہے ٹھیک ہے زفر نامہ جو ہے شریف دین یزدی ٹھیک ہے زفر نامہ جو ہے یہ لکھی ہے شریف دین یزدی نے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے شریف دین یزدی نے کون سے بک لکھی ہے زفر نامہ راج تاریخ نے لکھی ہے فرسٹ ہسٹورین نے کون تھا کلانہ ٹھیک ہے لینڈ آف نامہ دو بکس یہاں پہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ایک لینڈ آف ناماز یہاں پہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ یاد رکھو گے لینڈ آف ناماز کس نے لکھی ہے لینڈ آف ناماز اور آپ یہ یاد رکھو گے جو ویلی آف کشمیر ہیں یہ کس نے لکھی ہے کس نے لکھی ہے لینڈ آف کشمیر سر والٹر لاورنس نے لینڈ آف ناماز لکھی ہے لینڈ آف ناماز ہے لینڈ آف ناماز آپ اس کو سکرن شارٹ اٹھائیے یا آپ سیرا کے قابل پر نوٹ کیجئے اور ان کو ریوائیز کیجئے پھر یہ اچھے سے یاد رہیں گے ہم کیا کریں گے اس بوک جو ہے یہ جو مطلب بری آف کشمیر ہے نیلامات پرانے زفر نامہ راج ترنی یہ جو بھی بوک سے ان کے ہم important points دیکھیں گے یعنی کہ اس نیلامات پرانے میں کیا لکھا ہوا ہے راج ترنی میں کیا لکھا ہوا ہے لینڈ آف لاماز میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ یہاں پر ڈسکس کریں گے ہم پہلے دیکھیں گے جو نیلامات پرانے کے کچھ important points ہیں ٹھیک ہے اور راج ترنی کے about جو کچھ important points ہیں آپ پہلے یہ دیکھیں گے وہ کونز points ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو points ہیں یہ بھی بہت important points ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ دیکھیں پڑھیں گے نا آپ خود بولیں گے کہ ہاں یہ سچ میں important ہے ٹھیک ہے دیکھیں پہلے جو بوک ہے نیلامات پرانہ یہ کس نے لکھی تھی کس نے لکھی ہے اندون آدھر ٹھیک ہے نیلامات پرانہ ٹھیک ہے its earliest known text کیا ہے its earliest known text یہ راج ترنی سے پہلے لکھی گئی ہے its earliest known text of کشمیر ویلی ٹھیک ہے earliest known text of کشمیر ویلی کونے نیلامات پرانہ its not raj ترنی but it is نیلامات پرانہ ٹھیک ہے according to this book ٹھیک ہے اس بوک کے مطابق کیا ہے ناغاز جو تھے ناغاز ٹھیک ہے جو کشمیر کے کشمیر کے جو original inhabitants تھے ان کو کہا جاتا تھا ناغاز کیا ان کو بولتے تھے ناغاز ان کو بولا جاتا تھا ٹھیک ہے ان تھے original inhabitants up کشمیر ویلی according to نیلامات پرانہ وہ تھے ناغاز ٹھیک ہے اور اس نیلامات پرانہ کی مطابق according to this book according to نیلامات پرانہ جو کشمیر ویلی تھا کشمیر ویلی ایک ہیوج لیک تھا کیا تھا یہ ایک ہیوج لیک تھا اور اس لیک کا نام تھا ستی سر کیا اس لیک کا نام تھا اس لیک کا نام تھا ستی سر کیا اس لیک کا نام تھا ستی سر according to تھا ستی سر اور یہ جو ستی سر تھا اس ستی سر میں ایک ڈیمن ایک ڈیمن رہتا تھا ٹھیک ہے ایک ڈیمن جس کو ہم کشمیری میں ڈیو بولتے ہیں ڈیو ٹھیک ہے ہیر لیوڑے ڈیمن کو یہاں پہ رہتا تھا ایک ڈیمن رہتا تھا ٹھیک ہے اس کا نام تھا جلاد بوہا جلاد بوہا اس کا نام تھا کیا اس کا نام تھا جلاد بوہا ٹھیک ہے یعنی کہ جو ستی سر تھا ستی سر میں ایک ڈیمن ایک سینٹ آیا جب اس نے یہ سنا کہ جو دیمن ہے وہ لوگوں کو ترچر کرتا ہے جب اس نے یہ سنا تو پھر وہ یہاں آیا اس نے کیا کیا اس نے پہلی اس کا نام تھا کشپریشی یہ آپ یاد رکھیں گے جو وہ سینٹ تھا اس کا نام تھا کشپریشی جب کشپریشی نے سنا وہ یہاں آیا اب لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اب وہ یہاں آیا لوگوں کو بچانے کے لیے اس نے جب دیکھا ویلی جو تھا یہ ایک huge lake تھا یہ جس کا نام ستی سا تھا ٹھیک ہے اس نے پہلی کیا کیا کشپریشی اس نے کٹ کیا مونٹین کو کہاں پہ ورمولا میں ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ ورمولا میں کشپریشی نے مونٹین کو کٹ کیا اگر آپ کو کوشن ایسے آئے گا ستی سار کو کٹ کہاں پہ کیا گیا تھا ستی سار کو کٹ کیا گیا تھا ورمولا میں کس نے کٹ کیا تھا اس کو کٹ کیا تھا کشپریشی نے کشپریشی کون تھا یہ ایک سینٹ تھا ٹھیک ہے یہاں پہ جب مونٹین کو کند کیا گیا جہاں پہ لیگ میں جو وارٹnelle تھا وہ کیا ہو گیا وہ ڈرین ہو گیا اور یا پہک کہ لیände ابیا گیا آپ۔ یہاں پہ زمین پہ جو دو گئی وہ آ گئے جو کشب ریلیو تھا retired sezbul نے چیز recruited ھیکس پہ گلے دیا ہ significance котор lens کو اس نے مطر پ micronوسائی زمین اس نے کس لیاد وارج implications کشپ ریشی نے ڈیمن کو کیل کیا کس ڈیمن کو کیل کیا جس کا نام تھا جلاد بوا جو لوگوں کو تارچر کرتا تھا جب اس نے اس کو مارا جو کشمیر ویلی اس کو پھر دو نام پڑے ایک اس کا نام رکھا گیا کشپ مر کشپ مر اور کشپ پورا کشپ مر اور کشپ پورا کشپ مر اور کشپ پورا کشمیر کشپ مر اور کشمیر ڈیسکی د 행襄 کشمیر ڈیسکی ایک وہدج neighbors ڈیمیں کشٹ just call ڈیسکر دل تولی سے ڈیابر ڈیسکید ٹھین preparing آپ کو یہ سمجھ میں ہے آپ کو بہت 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 دار پریں گے دکھئے پیچھے میں اس کو آپ کو چکتا دیا میں نیرامات پورانا رہنم کہ اس نے رائم تاریم مرد سے پیدا نیرامات پورانا خاص طور پر رہنم ناغaż ایک رای ایرامات پورانا رہنم جیس کے رامو پورانا رہنم اور یہاں پر ایک دہمار رہتا تھا دہمار sorry یہاں پر ناغاز ایرامات پورانا رہنم کہ ناغا رہنم جو جلاد بہتا تھا وہ لوگوں کو تارچر کرتا تھا یہ جب یہاں آیا اس نے کھلا کیا کاری جو اس سے پھر کمارے رہتی تھے اور پھر جب ایک سینٹ آیا جس کا نام تھا کشیپ نیشی اس کا نام تھا جب اس نے یہ سنا کہ وہ لوگوں کو تارچر کرتا تھا یہاں پھریک gjort وہ جب یہاں آیا اس نے کیا کیا اس نے پہلی منٹین کو کٹ کیا جو یہاں پی سنتی سنتی تھی جب یہاں سے سنتی پورٹی puesہจะ دین ہو گیا جہاں پہ LEAD اچھا حریر ہوئی اس نے پہلے دیمون کو کیل کیا کس نے وہ دیمون کو کیل کیا؟ کشا پریجنین نے دیمون کو کیل کیا اس دیمون کا نام کیا تھا جلہ گوہ پھر دیمون کاعمال آتھا ہے ایک کشاپ مال اور کشاپ پوورا ہے دو اپارہ مائم ورورورے صبح جو رائہ ا Poke دنیر مات فرانا میں سے نزول مات فران کی حصل کلام ہے نزول مات فرانا کا جو دور جو ع coma فرانی عن نزول مات فران má باقتل ولا باقتل جی؟ چارت رانگ نیڈی ربری ٹا اللہ۔ but during the reign of during the period of ٹھیک ہے کس کا جی سیما ٹھیک ہے یہ important point بہت important point ہے ٹھیک پرینڈز راج ترگنی کس کے دور میں لکھی گئی کس کے دور میں لکھی گئی جی سیما کے دور میں راج ترگنی لکھی گئی 1149 to 1150 ٹھیک ہے راج ترگنی جو ہے راج ترگنی کا مطلب کیا ہے what does راج ترگنی mean راج ترگنی means the river of kings ٹھیک ہے راج ترگنی means river of kings ٹھیک ہے یہ جو راج ترگنی اس میں کون سے kings ہیں اس میں کون کون سے kings مطلب اس راج ترگنی میں mention کیے گئی ہے جو بھی kings مہابارتہ سے لے کے مہابارتہ سے لے کے سنگرامہ دیری کا راج اپ رکھتا ٹھیک ہے یعنی کہ مہابارتہ جو it includes all the kings which were who reaned who reaned from مہابارتہ پیرہ to سنگرامہ دیری پیرہ ٹھیک ہے مہابارتہ سے لے کے سنگرامہ دیری تک جو بھی history ہیں جو بھی kings آئے وہ اس بک میں mention کیے گئی ٹھیک ہے ایسے آپ یاد رکھنا ٹھیک یہ جو راج ترگنی ہے بہت سارے مطلب یہ بہت ہوتے ہیں کیا یہ پریشین میں لکھی گئی کیا یہ سنسکرٹ میں لکھی گئی کیا یہ انگلیش میں لکھی گئی انگلیش کا تو گنام نہیں ہے لیکن سنسکرٹ تو پریشین میں confusion ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ بہت آ دوں جو راج ترگنی ہے راج ترگنی was written in سنسکرٹ پہلے کس میں یہ لکھی گئی سنسکرٹ میں یہ بک لکھی گئی تھی راج ترگنی was written in سنسکرٹ but it was translated in persian during سلطان زین آبدین جو تھا یہاں پہ کشمیر کا ایک بادشاہ ٹھیک ہے اس کے پریاد میں اس کو transit کیا گیا تھا پھر persian میں ٹھیک ہے کس نے مولا آحمد who translated راج ترگنی in persian language it was translated by مولا آحمد ٹھیک ہے اسی طریق سے who translated راج ترگنی in english it was translated by easter ٹھیک ہے these were important points about راج ترگنی دیکھیں پریس میں تھوڑا سا روائز کروں آپ کو ٹھیک ہے راج ترگنی جو ہے it was completed 1129 to 1150 AD ٹھیک ہے during the reen of jaysimah جو راج ترگنی یا راج ترگنی means 0 of kings ٹھیک ہے اور کے اس میں میں لکھا ہے it includes all the history from the period محباتتو سنگراما دی سپیرہ ٹھیک ہے it was written in Sanskrit but it was translated in Persian during the reen of Sultan Zair al-Avdin in Persian language and it was also translated into English by a step ٹھیک ہے these were some of the important points about راج ترگنی and Nilama Purana now friends the rest of books that we have on one i point i now friends these are some of the important points of some other books exploding Raya Tarangni and Nilama Purana ٹھیک ہے dekhi friends first of all Tawarikhe Kashmir ٹھیک ہے Tawarikhe Kashmir Pata abhi menei aapko balai Malik Haydar nenei likhi hai bohuto menei aapko menei aapko nenei Malik Haydar nenei Tawarikhe Kashmir kib likhi gai kib court of yusuf shah chak mein court of yusuf shah chak it was written in the reign of yusuf shah chak Tawarikhe Kashmir was written in reign of yusuf shah chak tawarikhe vakti kashmir 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 includes achievements of kashmir and ron mogul as achievements of kashmir and ron mogul chak yuk kashmir vakti kashmir me achievements of kashmir and mogul is tariq se moktis sart tavarikhe kashmir 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 under mogul afghans and six is history of mogul and afghans and history of six b is tariq se zafir nama zafir nama zafir nama zafir nama it includes is kya rikha gaya is history relationship 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 is man history hay gis k relationship and it describes relationship of sultan sikandar and tai sultan sikandar and tai jour kaa relationship kese zafir nan dhikha gaya ty tavarikhe rushdi joy tavarikhe rushdi it includes invasion of kashmir and by mogulis invasion of kashmir and mogulis yo kese hi ha wieder مشاہ ڈکی مہ ، یا رکھنا ، یہاں پہ کمپیوٹ نہیں ہونا چاہیے یہ قسمہ ہی ہے توالک کے رجدی مہند ہے طلح کے رجدی مہند عنہ ہم 좋아하کٹی اور موقعا ہشتاری boy جس نے لیتیم کرنا بھی behandو مفنوگاز کشمیری اللہ تر بری آخری عملہوں میں میں بھی ایسی تعلق سی جو ملک اپگان لڑس 6 کے حسرین جشنب مختصر شدی اس طریق سے یہ لیتیم کرنا بھی بیش آخری وقت کشمیری مکر میں ہوں?. لیکن بیش آخرات جب سی ملک جیسی لکھنی پر وقتی کشمیر ،تاس آخری وقت ملک انپس آخری کی ہم ملک،قول attempts لیکن 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 یہ جو لیکن لیکن کشمیر کی نہیں ہے اس کے لئے اس فرصے اپنا جانبا تھا تو فرنڈز آج ہم تابقی سکرائیں گے میں ملتا ہوں آپ سے اپنا یار عن دورہ دیکھے بے